موسیقی 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 سب کے حالیلویہ پھر کے حالیلویہ حالیلویہ کیوں کہا جا رہا تھا ایماندار صادق خدا کے ساتھ چلنے والے ان کی زبانوں پر حالیلویہ کا طرح نہ رہتا ہے دکھ میں ہو سکھ میں ہو ان کے زبانوں پر حالیلویہ گھونچتی رہتا ہے اس لیے سوز بل میں لکھا ہے آئے ایلِ زمین سب خداون کے زور خوشی کا پھر بلو خوشی کا اور خوشی سے خداون کی عبادت کرو ہم اسے خوشی سے کتنے کرنے آئے ہیں آمین کئی مگر بچے رجی آئے انہیں ایک دور ایک بھائی مجھ ملا کہا پیسہ پہ رہتی کیا سی وہ علومیں آئے گیا ہیں آپ اگر عبادت کرنے آئے ہیں خوشی سے کرنے آئے اور بازوکار ساز بجانے والے بھی صرف اپنا فن دکھا کر بھاند جاتے ہیں وہ عبادت نہیں کرنے آئے ہوتے بازوکار بہت سارے لوگ عبادت کرنے نہیں آئے ہوتے کسی شخص کو دیکھنے آئے ہوتے ہیں لیکن بائی بل کیا کہتی ہے آئے اہلِ زمین سب خداوند کا ذور خوشی کر اور خوشی سے خداوند کی اگر اس وقت ہم سب تیار ہیں کہ خدا کے کلام کو سنیں اس کی عبادت کریں تو کلام کے وسیلہ سے شفاہ ہے حاللویہ جب میں پنجاب سے کراچی کی طرف آ رہا تھا تو پاسٹر جیمز مہانہ جو کہ فندیفیا کے وائس چیئرمن ان کے پاس فرسٹ میٹنگ تھی بزنس ایکس بیکس کے ذریعے سے میری ٹیگٹ تھی لیکن بزنس اس قدر وہ گاڑی لیٹ ہو گئی کہ ساڑھے پانچ بجے وہ آپ کے کراچی شہر میں پہنچے وہ پاسٹر پریشان کہنے لگے پہلے میٹنگ آپ نے چھوڑی ہے اور آج دوسرا روز ہے کنونشن کا تو یہ کیسے ہوگا تو مجھے پتا چلا تو میں نے کہا جب میں میری آنکھ کھلی تو میں نے باہر نکل کر پوچھا ہیدر آباد آگئے تو انہوں نے کہا جی نہیں روڑی ہے میں نے کہا کیا ہوا انہوں نے کہا جی تین دفعہ اس کا پاور خراب ہو گئی ہے اور یہ چلتی ہے اور اس کی پاور خراب ہو جاتی ہے جہاں سے بھی لگاتے ہیں تو وہ کرشان لڑکا تھا کراچی کا ہی جو ٹرین کے اندر انچارج تھا سارے کاموں کا دیکھنے کے لیے کھانے کا دوسرے کاموں کا تو میں نے کہا یار میرے لیچے جانا ہے میں نے دعا کرنی ہے اس پاور کے لیے دعا کرنی ہوگی تاکہ کراچی پہنچ سکے جب ہم میں نے اس کے لیے دعا کی تو چوتھی پاور لگ چکی تھی اور اب امان دھا کہ ہم کراچی پہنچے گے کیونکہ اس کے لیے دعا کی گئی ہے وہ رکھتی نہیں تھی ڈگروڈ میں نے کہا میں نے ڈگروڈ اترنا ہے انہوں نے کہا جہاں ہم کوشش کرتے ہیں بات کرتے ہیں ڈرائیور سے ڈرائیور نے کہا بھائی پہلے اتنے لیٹ ہیں ہو ہی نہیں سکتا اور وہ ان کی مرضی ہے وہ رکھوائیں تو پھیر رکھا ہم اپنی مرضی تھوڑی رکھتے ہیں تو میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں روکنے والے روک لیتے ہیں بولیے روکنے والے پھر بولیے روکنے والے روک لیتے ہیں میں نے کہا میرے سمان کو گاڑی کے اس دروازے کے پاس لے جائیے گا اور وہ ملیر سے تھوڑی پیچھے رکھی تو میں نے کہا پاچھا صاحب چھوڑ مار دو جلدی درست بار میں میکہ تو چھوڑ مار رہا میں اسٹیشن پہ ہی اتر رہا ہے میں اچھدانا جنہیں گئتی اسٹیشن دی ہوئی ہے ہارا نہیں ہے جب وہ میں کھڑا گھاری میں دروازے کے پاس وہ بھی کھڑے ان کے بندے بھی کھڑے میرے سمان لے کر کہنا کہا پاچھا صاحب ہارن اس نے بہت تیز دیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گھاری جا رہی ہے تیز اس سے میں نے کہا یہ گھاری ڈگروڈ رکھے گی وہ ٹیم پہنچی ہوئی تھی وہ بھی پچھا ہی گھڑی دے پچھے وہ پریشاہ ہمیں گھڑی دے چلے گی پاچھا صاحب تو دو کہیں جاں دے گھاری ڈگروڈ میں رکھے گی گھاری ڈگروڈ میں رکھے گی میں نے کہا میں نے کہا مرد خدا جو کچھ کہتا ہے جو کچھ آپ کا ایمان ہے جو کچھ آپ کہنا شروع کرتے ہیں وہ وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے وہ چیزیں وجود پکڑتی ہیں اور وہ تیز تھی اور وہ سٹیشن پہ آگے جا کریں تھمس اسے بریک لگائی اور میں لیچے اتر آیا اور وہ بندہ کہتا ہاللویہ بھائی صاحب آپ نے واقعے گاڑی دو اپنی ہے آئیں آج اسی تلق سے میں آپ کو پیغام دینے کو ہوں رون قدر صاحب کو سکھانا چاہتا ہے کئی بار ایماندھار کو اپنی پہچان نہیں ہوتی میں کون ہوں اگر فرض کریں ایک سپائی ہے اور وہ کھڑا ہے اور میں موٹر سیکل پر آ رہا ہوں اور میں بائک پر آتے آتے کہتا ہوں وہ مجھے روکتا ہے اور سپائی مجھے کہتا ہے یار سار جی میر پانی کر کے ہیلمٹ پاہ لیا کرو وہ میر پانی کر کر کے باتیں کرتا ہوں میر پانی کر کے میں چلان کٹنا تو کیا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے اس سپائی کو اپنے اختیار کا علم اسے پتا ہی نہیں کہ میرے پاس کیا اختیار ہے ایمان دھار کو آج جاننے کی ضرورت ہے سو خدا نے اسے اختیار کیا دیا ہے ہارالیہ ایک نوجوان بیٹا بیٹی کر کیا سکتا ہے خدا نے اس کے موں میں کیا رکھا ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے حالات کو کیسے بدل سکتا ہے وہ اپنی کلیسیوں کے رخ کیسے بدل سکتا ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے آئیں بائیبل مقدس میں سے آج سیکھیں گے مرکس کی انجیل اس کا پانچ باب اور اس کی پچیس آئیسے میں پڑتا ہوں پھر ایک عورت جس کے بارہ برسے خون جاری تھا کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اپنا سنبھال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی اس عورت کے طرح سے بتایا گیا ہے بارہ سال سے بارہ سال سے بیمار ہے بارہ سال سے کوئی ڈاکٹر کوئی تک کوئی شخص اسے شفاہ نہیں دے سکا جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب غرچ ہو گیا کچھ اس کے پاس باقی نہ بجا جب تک تو پیسہ تھا اس کے کئی رشتے دار جب تک تو پیسہ تھا کئی اس کے دوست کئی لوگ اس سے ملن سر ہونا پسند کرتے کئی لوگ اس کے ساتھ رفاقت رکھنا پسند کرتے لیکن بارہ سال لکھا جب سب کچھ ختم ہو گیا تو یہ اور زیادہ بیمار ہو گئی اور زیادہ بیمار ہو گئی کوئی اس کی حالت نہ برے حالات لیکن ایک شخص میں سے آ کر بتایا سنیے یسو کا حال سن کر بھیر میں سے اس کے پیچھے آئی کسی نے اس کو بتایا ایک ہے اے بہن تو نہ میردی کے اندر بیٹھی ہے تو نہ میردی کے گنگا رہی ہے کوئی تیرا سہارہ نہیں ایک ہے ایک ہے جو آگیا ہے اور وہ تیری نامیدیوں کے اندر امید کی کرد ہے اور وہ مارا خداوند یسو ہے جو تیرے لئے کر سکتا ہے اس نے یسو مسیح کے مطلق سنا اس کا ایمان مضبوط ہوا یہ ایمان پر کھڑی ہو گئی اس نے کہا کوئی ہے جو میرے لئے کر سکتا ہے یہ ہے جو میرے اس لوگ کو دور کر سکتا ہے مجھے چنگائی بخش تکتا ہے اور وہ یسو ہے جب اس نے سنا تو اب سنیے سننے کے بعد ایمان پیدا ہوتا ہے سب کو حال علیہ حال علیہ کسی شخص نے کہا پادری ساتھ یہ جو کلام ہے یہ شفا دیتا ہے آپ کہتے ہیں شفا دیتا ہے آپ کہتے ہیں زندگیہ بدلتا ہے آپ کہتے ہیں حال علیہ بدلتا ہے لیکن کہتا میں کہتا ہوں یہ تو تبدیل ہوگی ایک کلام یہ نہیں کسی کو کچھ دے سکتا میں نے کہا یہ تبدیل نہیں ہوا تبدیل کر دیتا ہے حال علیہ بدل دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے سب کو حال علیہ حال علیہ حال علیہ اس بہن نے جو بارہ سال سے بیمار ہے سنا ہے سننے کے بعد ہوا کیا ہے غور کیجئے گا لکھا ہے اس کے پیچھے سے آئی اس کی پشاہ کو چھوا کیونکہ وہ کہتی تھی کیونکہ وہ اجی بولیے کیونکہ وہ پھر بولیے کیونکہ وہ کیونکہ وہ کیونکہ وہ کہتی تھی اگر میں صرف پشاہ کی کا گنارہ چھونوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی ابھی تو وہ اپنے گھر میں ہے نہ شفا ملی ہے نہ تندرست ہوئی ہے نہ وہ بارہ سال کی بیماری گئی ہے لیکن اپنے گھر کے اندر کہتی ہے حال علیہ اور جو شخص کہتا نہیں ہے وہ وجود میں نہیں آسکتا اس سال جب میں پچھلے سال آیا تو کسی بیگ اور بھائی نے مجھے بتایا ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے یہ میرا شہر مجھے چھوڑنے کو ہے میں نے اسے سمجھایا تو کہنا شروع کر تجھے خدا بیٹا دے گا اور جیسے میں پہنچا خدا نے خوبصورت بیٹا دیا کیونکہ وہ کہتے تھے اور جب تک آپ کہیں گے نہیں حلاق بندہ نہیں سکتے اور ایک بھائی تھا وہ پرپٹی میں گار کرتا اس نے کہا پیسہ میری بڑی خواہش ہے میرے پاس کھاری ہو میں گھاری چاہتا ہوں میں نے کہنا شروع کر کہہ کہ میں کھاری میں ہوں اور کیا ہوا جب میں پہنچا یہاں بدل سکتے ہیں گھر بدل سکتا ہے زمین لے سکتے ہیں پلات لے سکتے ہیں لیکن اپنے حلاق اپنی زبان کو تبدیل کرنا ہوگا بارہ سال سے نامیدی کی باتیں کر رہی تھے لیکن یسو کا گلام سننے سے یسو مسیح کے مطلق سننے سے کیا کہا کیونکہ وہ کہتی کیونکہ وہ کہتی کیا صرف میں پشاک کنارہ ہی چھونوں گی تو شفا پا جاؤ گی اس میں کنارے کی بات کیونکہ یہ جانتی تھی کہ کسی نے میری مدد نہیں کرنی اس قدر میں کمزور ہوں کسی نے میری ہیلپ نہیں کرنی مجھے لے کے لی جانا اور میں اس کیا پشاک یسو اتنے بڑی بھیڑ کے ساتھ آ رہا ہے اتنا زیادہ رش ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بارہ ساتھ سے میڈیکل کے لئے ایسے کمزور ہورت کیسے سڑک میں آ گئی کیسے بھیڑ میں چلے گئی لیکن میں بھائی یہ ہورت جب اپنے گھر میں کہہ رہی تھی شفا اسی مگر شروع چکی تھی اور وہ شفا کیا کر رہی تھی قوت دے رہی تھی یہ نکر رہی تھی اپنے گھر میں سے گزر رہی تھی اور سڑک پر آ گئی اور جیسے پتا چلا کہ یسو آ رہا ہے اس کے شگیل دارے یہ اس کو کیا ہوا ہوگا بہت سارے لوگوں نے اسے اپنے پان مارے ہوں گے بہت سارے لوگوں نے دیکھ ہوگئے یہ عورت کیا کر رہی ہے لیکن اس کا ایمان تھا کیونکہ وہ کہتی تھی جو کچھ آپ کہتے وہ پورا ہو جاتا ہے جو کچھ آپ کہنا شروع کرتے چیزیں مجھود میں آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن آپ کے ایمان پار اور کیا ہوا جب یہ گزری تو اس نے کیا کر دیا بڑا اہم کام کیا خوت ملنا شروع ہو گئی تھاکت ملنا شروع ہو گئی اور اس نے گزر کر اس نے اس پلے کو چھو لیا کامیاب ہو گئی اور لکیف فور اس کا خون بینا بند ہو گیا سب کو حلیلی پھر کو حلیلی کیونکہ وہ کہتی تھی کہ آپ بھی آج کہنا کچھ چاہتے ہو کتنے لوگ ہیں جو کہنا چاہتے ہیں ہو پریس تلو کیونکہ وہ کہتی تھی لیکن غور سے سنیے گا اس عورت کو تو شفا مل گئی اس دنیا کا جہاں کا خدا شافی جی حران ہو گئے ایک ایسی ہستی جس نے شافی جی کو حران کر دیا پریشان کر دیا اچانک غور کیجئے ایک دم سے یسو رک گیا یسو کے شگرد اس کے ساتھ تھے اور یہ اچھے باڈی دوہوڑ بھی تھے لوگوں سے زمارتے تھے اور بڑی حفاظت کرتے تھے بڑی نگہ پانی کرتے تھے رکیا یسو اس عارت نے یسو کو روک لیا حران سب کو حران روکا گا پہ یہ بتاؤ اون جی سڑک پہ اس گلی روکنے والے تو سڑکوں پہ روک لیتے ہیں تک کئی لوگ مٹھے لوڑے چھوڑ کھا کے میں نہیں روک سکتے عبادتوں میں بھی نہیں روک سکتے انہوں نے پہ پوچھ انہوں نے کہا یسو رب بند ہے یسو نہیں میٹ رہا حالات چک نہیں ہو رہے روکنے والے تو سر کو گلیوں پہ روک لیتے ہیں یسو رک گیا عجیب سوال کیا کس نے مجھ کو چھوڑا پتر جذباتی تھی انہوں نے کہا یسو جی کہیں گلہ کر دے جو ہم ہی تو ہیں آپ کے ساتھ ہو سکتا میری کون ہی لگ گئی ہوئے بارہ بڑے پریشان ہوئے یہ کیسی بھتے کرتا ہے کیا رچ ہوا ہے یہ سمسی نے خود میں سے قوت نکال لیے اور یسو شفا نہیں دیرہ چھاتا تھا اور یسو کا کوئی پلین نہیں تھا لیکن شفا لینے والے برکت لینے والے اپنی رہائی کا اعلان کروانے والے روک لیا کرتے ہیں اور یسو کی طاقت نکال لیا کرتے ہیں اور سندگی کو پا لیا سکتے ہیں یہی بات یسو دیکھ لا چاہتا ہے کون ہے یسو چلا چلا کر گر بھیڑ میں کون ہے کون ہے جب شکردوں سے بات نہ بنی تو یسو مسیح نے چلا چلا کر بھیڑ سے کہا کون ہے سامنے آئے وہ یسو برا جذبات ہی ہوگیا یسو نے گا بھائی اس کو سامنے لاؤ کون ہے پوچھا کیا ہوا میری طاقت نکلی ہے میری قوت نکلی ہے وہ کون ہے میں اسے دیکھ نہ چاہتا ہوں وہ کون ہے جس نے میری طاقت کو نکال لیا ہے اور شفا کو حاصل کیا ہے ایک عورت درتی کامتی ہوئی بیڑ میں سے سامنے آگئی ہاللویہ سب کو ہاللویہ یہ درتی کامتی ہوئی جب سامنے آئی تو یہ سنے سے کیا کہا سن لیجی گوھر سے آگے آ کر گر پڑی اور سرحال سچ مجھ اسے بتا دیا اور اسے کہا بیٹی تیرے مان سے تجھے شفا ملی سب کو ہاللویہ بیٹی تیرے مان سے تجھے کیا ملی اور آگے نے کہا سلامت جا سب بولیے سلامت جا پھر بولیے سلامت جا اور جس کو یسو کہہ دے کہ سلامت جا اے بھائی سلامت جا اے بہن سلامت جا یہ گھر سلامت جائے یہ کیسے ہو سکتا وہ سلامت نہ رہے وہ دنیا کا بی درین گھر وہ دنیا کا رہانی گھر ہوگا جسے یسو کہے کہ سلامت جا آئے آج سبح کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہنا کچھ چاہتے ہیں ہاتھ دکھائیے اونچے اونچے اپنے ہاتھ دکھائیے کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اونچے آج دکھاؤ کہ آج اس کی طاقت کو دے لینا چاہتے ہیں ہاللیہ ہم اس کتنے لوگ ہیں جو یسو کو آج روک لے آمین اپنے مانتے کرا کرا روک سکتا ہے روک لوگ سب کو ہاللیہ پھر کو ہاللیہ آئے آپ ادوانس میں تعلیم بجائیں کہ میں روک سکتا ہو ہاللیہ تو سر نیازی میں ایک بہن خدا کا کلام بڑے غور سے سن رہی تھی اور آپ جتنے لوگ کلام سن رہے ہو آپ کو شفا ہو رہی ہے ازاد ہو رہے ہو اس کی قوت کو حاصل کیا اور اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھ شروع کر دیا آج آپ کی باری ہے میرے بہن و بھائیو آپ اس قوت کو لیجئے کیونکہ وہ کیا دیکھ تھی سب کو ہاللیہ گیا اور جو شخص اپنے گھر میں اٹھ صبح صبح نامیدی کی باتیں شروع کر دیتا ہے ہمیں جاب نہیں ملتی ہم پریشان ہیں اور باس مرد حضرات غصے میں معاشرے کے غصے سے اپنی بیویوں کو مارنا شروع کرتے کئی بندے تھے ہمیں بچے اٹھی جانگے غصہ کے سے اور گال داند آپ سمجھ رہے یہ نامیدی ہے نامیدی کی بد روحے ہیں کیونکہ وہ کہتی تھی آپ اٹھ کر کچھ کہیے آپ سب کا غص کچھ کہنے سے غص کیجئے اور لکھ ہے زبور پانچ میں میں سب کو مانگ لیتا ہوں پھر سارا دن انتظار کرتا ہوں کہ وہ چیزیں مجھے ملے گی حالیلوی آپ اپنے اندرہ سا ایمان بیدہ کیجئے خدا کر سکتا ہے خدا قدرت کا مالک ہے اور وہ بند روحے چونوں کو دور دیتا ہے خیالات بدل دیتا ہے ایک مجھے اچھے طریقے سے یاد ایک دفعہ ایک بہن مرنے کے قریب تھی اور وہ مر رہی تھی اور اسے کینسر تھا اور وہ کسی دوسرے کے گھر میں سے چھوڑ گئے ڈاکٹر نے اسے کہا مر جائے گی وہ میں نوی لگے اور نے کہا پاس صاحب دعا کرے میں کہ کیس کر لیں اور نے کہ خدا فرشتے کر لے تیرا راست دا کرے میں بڑا پریشان ہوگی میں کہ میں جبرائیل ہوں کیا سمجھ کے لائے مجھے میں راست دیکھ رہا نا میں خادم ہوں زندگی دیتا ہوں زندگی کا کلام میرے پاس ہے میں نے اس بہن کو بتایا یہ سب تیرے مرندی تیار کر دی تو کلام سوڑنا ہے بے مان ہو گیا اس نے جب کلام کو سنا تو اس نے کہنا شروع کیا اس نے کیا میں شفا پھر بولو میں شفا بڑی درد میں تھی میں کہتی رہے دو تین دن چار دن اس کا زخم ہی لکھو شروع ہو گیا اور پھر کوئی ٹھیک ہوگی جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو کہہ لگے نہیں آپ نے اس لڑکی کو بدل دیا ہے وہ لڑکی اور تھی جس کے بارے میں کہا مر جانا ہے اس لڑکی نے کہا نہیں کیونکہ میں کہتی تھی میں کہتی تھی میں اس قوت کو لیا ہے اور شفا کو حاصل کیا ہے آج آپ اپنے حالات بدل سکتے ہو نہ گنگا یہ غربت کا نہ نامیدیوں کا گنگا یہ کہنا شروع کیجئے چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جائے گی آپ کہنا شروع کریں گے موزہ گھر سے شروع ہو جائے گا طاقت ملنا شروع ہو جائے گی خدا کے اچھی کام آپ کی زندگی میں ہو نا شروع ہو جائے گے کراچی کی بات مہران ٹاؤن کی وہ بہت کہہ بھائی نے ہوئے میں نے کہ بڑا افسوس ہوا آئی ہم دعا کریں انہیں کہ پائی صاح دعا نہیں کرنی افسوس دی کیا خدا کر سکتا ہے ہم ہم ہسپیٹل میں ہی ہیں میں نے کہ رک تو نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ کیا خدا کر سکتا ہے اور تیرا خدا کر سکتا ہے اگر تُو کہنا شروع کریں تو سب کچھ ہو جائے گا اور جب ہم نے دعا کی تو وہ بچہ اس کے اندر زندگی آگئے ہاللہی یا ڈاکٹر نے کہا یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی بچہ کے پھیپڑے اور گردے جو فیل ہوئے اس کے سبب سے موت ہوئی ہے اب یہ بچہ سب کچھ ٹھیک ہو ہے اس کے اندر کیونکہ وہ کہتا تھا آپ بدل سکتے ہلا سب کو ہاللہی گیا آپ وجود میں چیزیں لا سکتے ہو آئے سب کھڑے ہو جائیں اپنے آنکھوں کو بند دھر کے آئے اس خودہ کے آگے چھوٹنا شروع کیجئے خودہ بڑی قدرت کے ساتھ آپ کو چھوئے گا اور آپ کی زندگی کے اندر ایک بڑا چلالی کام کرے گا دعا شروع کر دیجئے کیونکہ وہ کہتا تھا آپ اپنے چرچ کی بابت کہہ سکتے ہیں آپ اپنی کریسیا کی بابت کہہ سکتے ہیں آپ آنے والے دنوں کی بابت کہہ سکتے ہے اپنے ہاتھ عثمان کی طرف اٹھا لیجئے رول قدس بڑی قوت کے ساتھ آپ پرانے کو ہے